انجاب سووے میں علاقی عزم مساوات یعنی لیٹنڈ ڈسپیرٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے ہمارا عظم کم ترقی آفتا علاقوں میں ڈاریک انیسمنٹ کے ذریعے دہی گرانوں کو آمدن اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنا ہے موجودہ حکومت میں اس مالی سال کے پاس میں پاسمانہ علاقوں میں اربع روپے کے ترقیاتی منصوبات تو آپ پروگرام شروع کرنے کا احادہ کرکھا ہے جہاں پر ترقیاتی اور خوشحالی کا ایک دیار بار شروع ہوگا جناب سپیکر ان ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ چاہت مزیر آلہ پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ تاربینہ کے اجلاعز ترقی پار ریویسنل ہیڈ پورٹر میں ملکت پر دے جائیں گے اس طرح سرکاری حق میکنوں کو سنبر آہاں ہر مہینے کا مسلم دو سے چار روز جنوبی پنجاب اور کم ترقیاتی اجلاعز کے سنتاری دورے اور حالات کے جائزے کے لیے غور سے باہر جائیں گے ہم ناصر پنجاب کے کم ترقیاتی اجلاعز کی ترقی کے لیے کوشح ہے بلکہ دوسرے سندوں کی ترقی کے لیے بھی کھانا ہے چنانچہ ہم بروزستان میں کارڈیالوجی سینٹر بنانے میں بیتا ہم کریں گے جناب سپیکر یہ بات سب جانتے ہیں کہ جناس ہماری معیشت کے لیے نیر کی حقی کی حیثیت رکھتی ہے اس کی اہمیت مت نظر رکھتے ہوئے مالی سال 2018 انہیس کے بجٹ میں پروڈکشن سیکٹر کے مجبوری طور پر 93 عرب روپے مختص کیے جا رہے ہیں جبکہ خودشتہ مالی سال یہ رقم صرف 81 عرب روپے 30 کرو رکھی گئی تھی حکومت کے کسان بھائیوں کے خوشحالی کے لیے ڈھائی لاکھ بلا سود کرزوں کی برامی کے لیے 15 عرب روپے مختص کیے ہیں اس حوالی سے ہم چاہتے ہیں کہ روایتی فصلوں کی بجائے ہائی ویلیو کے اشکراف اور باغوانی کے طرف پر وجہ دی جائے کلائمٹ چینز کے پیشے نظر ہم بھائی کلچر کے لیے ویوی ایک سام مدارے فروا رہے ہیں زیدون کی کاشت کے لیے فروض کے لیے بھی برامی اگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایک سنٹر اور ایکسلنس آف پولیب ریسرچ کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے جناب سپیکر پاکستان میں آپ پاشی کا ناظران دنیا کے سب سے بہتران نظام کے سن مگر وقت کے ساتھ ساتھ ناکس پالیسی اور وفلت کے ساتھ یہ کی وجہ سے افتر حالات کا شکار ہو چکا ہے لیکن حکومت پنجاب میں آپ پاشی نظام کی ترجیح بنیادوں پر بحالی اور تخمیلہ لاغت کے لیے اپنے سو روزہ مدار میں ایسرٹ ناکس انسٹیٹ کی طرح تیاری کا حدف بھی رکھتا ہے ہم اس بجٹ میں شعبہ آپ پاشی کے لیے مجدوئی طور پر انیس آرہ پچاس کروڑ روپے مقدس کی ایکس کر رہے ہیں ہمارا حدف ہے کہ مالی سال دو آدار اٹھارہ انیس میں ڈڈوچا ڈیم کی تعمیر شروع کی جائے جو کہ راہم انڈی اور اسلام آباد سے ساف پانی کا ساف پانی قرام کرے گا اور اس کے لیے چھے ارب روپے کا تخمیلہ لگایا گیا ہے مزید یہ کہ پجلت بیراج کی بحالی اور جلال پور انیگیشن سینال سسٹم کی تعمیر کا آغاز میں یہ راہ مالی شان میں کیا جائے گا جس سے جناب سپیکر جنوبی پنجاب جس میں ظلہ بہاب ازبور اور رحیم ارخان شامل ہیں وہاں بان پوائنٹ سیکس ملین رکبے وہ پانی کی یقینی پرامی اور ظلہ جیلم اور خوشاک کے لیے ایک لاکھ ساٹھ ہزار رکبے کو آپاشی کی سہولت میں اثر ہوگی اس کے علاوہ پانی کے صحیح اور حائدہ مل استعمال کے لیے حکومت پنجاب پہلی دفاع پروینچل وارٹر فالسی اور پنجاب گراؤنڈ وارٹر ایکٹس کی جامعے قانون سادھی کا ازادہ بھی رکھتی ہے جراب سپیکر حکومت پنجاب نے مجبوری طور پر انسان سکسٹر کے لیے آن فورٹی نائن عرب روپے رکھے ہیں روڈ سکسٹر کے لیے سکسٹی عرب روپے ایڈفانس کوٹ کے لیے 35 ارب 50 کروڑ روپیز سیلی سطح پر تہی علاقوں تک ایسائی کے پروگرام کے تحت سکسٹوں کے دامیر کے لیے پانچ ارب روپے شہراؤں کے مناف کے لیے تیار کرتا ڈیونپنٹ پروگرام کے لیے پانچ ارب روپے اور آرنج رائنٹ کے لیے تیتیت ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ہم پنجاب میں جدید شہراؤں کا جات پچھانے کے لیے حکومت انجی شعبے کی شراطت یعنی پبلک پارٹنشپ کی تحت ایک دیا پروگرام مطارب کروانے رہے ہیں جناب سپیکر کلین اینڈ گرین پنجاب تحریک انصاف کا ایسا پروگرام ہے جس کے سمراد آنے والی لسلوں تک پہنچے گے اس کے ساتھ ساتھ گولڈ بینک کتاب ان سے پنجاب کلین ڈیونپنٹ پروگرام کے تحت پنجاب کے محولیاتی نظام میں جامع اصلاحات لائی جا رہی ہیں پوری دنیا کی طرح گلوبل مارمنگ پاکستان کا بھی ایک اہم مسئلہ ہے بالخصوص اسی لیے کہ ہم ایک درائی ملک ہیں اور آب و ہوا کی تبدیلی خسلوں کی حرابی کا باعث بنتی ہے ہماری ذرخے زمینے ہمارے لیے ایک بڑی نیوت ہے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخ اور سبزہ لگا کر محولیاتی تبدیلی کے موزر اثرات سے بچیں اس زمن میں روہ مالی سال کے بجٹ میں محولیاتی آلوکی کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے چھے عرب تیس کروڑ کی لاغت سے انوارمنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ کا آغاز کیا جا رہا ہے درام سپیکر تبدیلی کا ایک بڑا انصر جو وطن عزیز کو کنس کی دلدل سے نجات جلائے گا وہ نئی سنتوں کا قیام کاروبار میں اضافہ شعبے میں سرمایہ کاری ہے جسے ہم ایس ایمی سپورٹ پروگرام کو کاروبار میں آسانی پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں اضافے سے ممکن بنائیں گے اس زمن میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے فروغ کے لیے چار ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی سنتیں ترقی کریں تاکہ عوام کو آسان روزگار محسر ہو اس حوالے سے منجاب سمال انڈسٹریز پارپوریشن پسک کی پارٹنشپ سے ایس ایمی سپورٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے جس کے تحت چھ ارب روپے کی لاغت سے انٹریپرنونیل ڈیولپنٹ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جبکہ فیصلہ بات میں علامہ اکبال انڈسٹریل اسٹیٹ کے چار ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یہ تمام منصوبے سنت سازی اور معیشت کے فروغ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے جلاب اسپیکر وطن عزیز کی طرف کی ٹیکس کلچر کو فروغ تو یہ بغیر ممکن نہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک جب ٹیکسوں کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوگا تب تک عوام فلاہو بے بود کے منصوبے مالی دباہوں کا شکار رہیں گے نتیجہ تر ہم کرزوں پر انصار بڑھتا رہے گا کیونکہ پہلے ہی انتہا کو پہنچ چکا ہے اگر اب بھی ٹیکس دینے کی استعال رکھنے والے افراد اور ادارے ملک کی تنقی میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو معیشت کی تباہی سے بچنا مشکل سے مشکل سے ہوتا جائے گا اس صورتحال کو اب ختم ہونا چاہئے ہر ایک کو قانون کے مطابق اپنی قومی ذمہ داری سمجھنے ہوئے ٹیکس ادا کرنا ہوگا جناب سپیکر ملکی معیشت کی مجبوری صورتحال کے پیش نظر ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لا رہے ہماری ترجیحات ٹیکس کلیکشن میکنیزم میں بہتری اور اصلاحات مطارف کروانا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے 376 ارب روپے صدائی بہا سے لکھٹے کریں گے جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 17 فیصد زیادہ ہوگے ہماری کوشش ہے کہ ٹیکس کے نظام میں کرپشن، لیکجز اور سسٹم کی پیچیت کیوں کی جو شکایات ہیں ان پر توجہ دی جائے اور ان کا ازالہ کے لیے ٹیکس دینے کے عمل کو آسان بنایا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا شعور اب اس سطح پر آ چکا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کا غلط استعمال نہیں ہونے دے گی اور غلط کاموں یا جی کرپ پریکٹسز کا فوری سطح باب کرے گی ہم ٹیکس گزار عوام کی سہولت کے لیے ای پیمنٹر نظام بھی متعارف کروانے جا رہے ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی میں بھی اصلاحات لائیں گے تاکہ اس ادارے کو مزید فال بنایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ریونیو اکٹا کرنے والے اداروں کی کپیسٹی بلڈنگ بھی ہمارے ایجنڈے میں سرے پیرست ہیں جناب سپیکر ہمارے دور میں ای گورننس کا حقیقی معنوں میں آغاز ہوگا ہم جو بھی ترقی منصوبات کو شروع کریں گے ہم ان کی مکمل تفصیل آن لائن میسر کریں گے عوام کو تاکہ عوام ان سے باخبر رہے اور اپنی آراک اہزار کرتے رہے عوامی رائے یقینا ہماری کارکردگی کو مزید در بنانے میں مددگار ثابت ہوگی ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ حکومتی صدق پر ہر حوالے سے مکمل پرانسپیرنسی اور عوامی خزانے کی ایک ایک پائی درست جگہ پر خرچ ہو اور اس کا مکمل حساب موجود ہو اسی لیے ای پرکیورمنٹ کا انقلابی نظام مطارف کروا رہے ہیں کیونکہ اربوں روپے کی ویسٹیج اور خرد خرد کی موثر روخ تھام کر سکے گا جناب سپیکر پنجاب کی تاریخ پہ پہلی بار ایک حقیقی اور جمہوری بلدیاتی نظام کی طاق پہل ڈالی جا رہی ہے اور افتیارات اور وسائل کو عوام کی دہلیس تک پہچانے کے لیے نیا بلدیاتی نظام لائے جا رہا ہے اس نظام کے تحت شوبہ بھر کے چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے گا جس میں ویلج کاؤنسل اور نیبر ہوت کاؤنسل کا نظام مطارف کروایا جا رہا ہے نیا بلدیاتی نظام میں افتیارات اور وسائل عوامی نماندوں کی دسترس میں ہوں گے اور عوامی فیصلہ عوام فیصلہ سازی میں حقیقی معنوں میں شرطت کر سکے گی جناب سپیکر مالی مسائل کے موثر استعمال کے لیے ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کو اس وقت پابند کیا ہے کہ وہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کو ریشنلائز کرتے ہوئے ان پر نظر سانی کرے اور مدشتہ سالوں کا پرفارمنس آڈٹ کروائے کفائیت شواری اور اخراجات کو کنٹرول کرتے ہوئے پانٹس کے غیر ضروری استعمال کروکے ساتھ کی اور کفائیت شواری یہ حکومتی پالسی ہر محقے پر لاغے ہوگی جناب سپیکر اس کی زندہ مسائل ہمارے چینک منسٹر صاحب نے اپنے سی ایم آفیس نے شروع کی جس کا مہانہ اخراجات کو پچپن لاکھ سے کم کر کر نو لاکھ مہانہ لے کر آئے جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ عامدن میں اضافے کے مزید جرائے کو بھی ایکسپلور کریں گے روہ مالی سال میں ریسوس موبیلیزیشن کی اس کامش کے ذریعے سولہ ارب روپے کی اضافی عامدن حاصل کی اس طرح ایکسپنڈیچر ریشنالیزیشن کے ذریعے اسی ارب روپے کی بجت حاصل کی جناب سپیکر پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے صبح حکومت نے کفاد شاری کے عالی مثال قائم کی ہے حاشم جواب بخت اس وقت بجٹ پیش کر رہے ہیں جبکہ اپوزیشن کی جانت سے ہنگام آرائی جاری ہے بہترین منصوبہ بندی سے حکومتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پس ماند علاقوں میں ارب روپے کی منصوبہ بندی کا آغاز کیا جائے گا ان کے تحت اس عمل کو یقینی بنایا جائے گا کہ سرکاری پیسہ پورے احساس کے ساتھ خرچ ہو اور ترقیاتی مقاصد کے لیے کیے برائیکٹر سے صرف بیر پیداواری منصوبوں پر خرچ نہ کیے جائے جناب سپیکر تاریخ تقریر کے استطام پر میں اپنی پوری ٹیم کا بالخصوص محکمہ خزانہ پی این ڈی ڈی بارٹمنٹ اور باقی محکموں اور اداروں کا تحصے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے بجھٹ کی تیاری میں اپنا حصہ شامل کیا جناب سپیکر ہم خود کو اقلے پل نہیں سمجھتے مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں مگر ہمیں یقین ہے کہ اگر اپوزیشن اپنا مصبت کردار ادا کرے اور ہماری تو ہمیں ان سے آدائی بھی مل سکتی ہے اپوزیشن کے سجانے سے آنے والی مصبر تنقید کو ہم ہر قدم پر اشارتیت کہیں گے جناب سپیکر حکومت صرف ہمارا اعزاز نہیں ہمارا امتحان بھی ہے اس لئے میں اللہ حبوالعزت سے دعا کو ہوں کہ وہ ہمیں یہ ذمہ داری آسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے تاکہ ہم اپنی عوام کے سامنے بھی سرک روحوں اور مالک حقیقی کے سامنے بھی میں تمام عوام سے بھی درخواست قدار ہوتے ہو اس تمام اختلافات کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف پاکستان کی خاطر بیشت کی بحالی اور قوم کی خوشحالی میں ہمارا ساتھ دے شکریہ جناب سپیکر پاکستان مطلوعہ آپ اجیرے خدانہ اب اجیرے خدانہ اجیرے خدانہ گوشوارہ سلانہ بجیت بابت سال 2019 2019 پیش کریں میں گوشوارہ سلانہ بجیت بابت سال دو اے اخانہ انیس پیش کرتا ہوں گوشوارہ سلانہ بجیت بابت سال پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے صبح حکومت نے کفات شارعی کی علمصال قائم کی ہے حاشم جوہ بخت نے بجٹ پیش کیا اور سپیکر اسمبلی ان سے اس بارے میں استفسار کر رہے ہیں کہ وہ پیش کریں اور کنفرمیشن لی جاری ہے کسانوں کے لیے اور عام عوام کے لیے ترقیاتی سکیموں کے لیے صاف پانی کے لیے اور جو کھیتوں کے لیے اور نہری پانی جو جس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آبوبا کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو منصوبہ جات بنایا جا رہے ہیں کیونکہ ہومن جتنی بھی ہومیڈیٹی بڑھ رہی ہے جتنی بھی پولوشن بڑھ رہی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہوئے انہیں کہا کہ خاص طور پر اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور پانی کی فراہمی اور بڑھتی ہوئی علودکی کی وجہ سے جو منصوبہ جات بنانے کی ضرورت ہے اس پہ بھی خاص طور پر اقدامات کر رہے ہیں اور بجٹ میں اس کے لیے ایک خاص رکم بھی مختص کی گئی ہے بلا سود قرضوں کی فراہمی کے لیے ایک بڑی رکم جو کہ پندرہ ربوں نے بتائی